موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام کوہنور ایٹ نائن ویڈ ڈاکٹر نبی حالی خان کے ساتھ آپ کی میز پان ڈاکٹر نبی حالی خان آپ کی خدمت میں حاصر ہے صبح کا سلام اور جیسے ہی صبح کا آغاز ہوتا ہے اور خاص طور پر جمعہ والے دن جمعہ المبارک کے دن جب صبح کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ پر رونک محول ہوتا ہے ایک محول ایک سیٹ اپ ٹاپک حالات اور واقعات کچھ ڈیفرنٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ والے دن سپیشلی آپ سے وہ باتیں شیئر کی جائیں جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہیں جو ہمارے معاشرے میں ریلیٹ کرتی ہیں لیکن اسلام ہر جگہ پر معاشرے کی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے سائنس ہو تو اس میں اسلام کا جو ہے وہ سب سے بڑا پہلو نظر آتا ہے انسان کی زندگی ہو تو اس میں سب سے بڑا پہلو نظر آتا ہے اول یا اللہ کے حالات زندگی ہو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اس میں ہمیں اسلام نظر آتا ہے اسلام ہمیں ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے نکتہ صرف اتنا ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کا پروگرام امپورٹنٹ اس لحاظ سے بھی ہے کہ داتا گنبکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک بھی جو ہے وہ قریب ہے اور عرص کی تقریبات کی تیاریاں بھی جو ہے وہ عروج پر ہیں اور اولیاء اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے ان کی ریاضت محنت اور ان کی محبت اور امن قائم کرنے کے سلے میں جو ایک انسان کے لیے ایک مرد کے لیے شاید بہت مشکل ہوتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے لے جاتے ہوئے بڑھاتے ہوئے جو خدمات سر انجام دی ہیں ہم اس کو نہیں بھول سکتے آج کا پروگرام تمام اولیاء اللہ کے نام اور خاص طور پر داتا گنبکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے نام جس میں ہم تمام چیزیں اور تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے کیونکہ میرے پروگرام میں ظاہر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے گیسٹ بھی ہوتے ہیں اور گیسٹ بھی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوں جو واقعی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایتھینٹک گفتگو کر سکیں اور ہمیں وہ چیزیں سکھا سکیں اور بتا سکیں جو شاید ہماری ذات میں سے مسنگ ہیں آج کی پرسنیلٹی بھی ایک ایسی پرسنیلٹی ہے پاکستان کا ایک ایسا نام ہے جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسلامی سکولر ہیں عالم دین ہیں اور اپنی خدمات نہ صرف جو ہے وہ ٹیلی ویژن پر دے رہے ہیں بلکہ ان کے مدرسے میں جو بچوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں سکھاتے بھی ہیں اولی اللہ کی زندگی سے جو ہم سیکھتے ہیں آج اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دوان نونلی آپ سب لوگ جانتے ہیں علامہ حیدر عباد ساکی صاحب اسلام علیکم علامہ حیدر کیسے آپ چیٹھا کے ہیں سب سے پہلے تو میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ابنیادی تعرف ہے آپ نے بہت خوبصورت کروایا اگرچہ اس تعرف کے یہ تعرف ہمارا ہونے نہیں چاہیے ہم تو طالب العلم ہیں نہیں نہیں علامہ حیدر یہ آپ کا بڑا پان ہے اور بسیکلی تو میں پہلی بھی بہت پروگراموں میں جب پہلی پروگرام ہوئے تو میں نے بھی یہی عرض کیا تھا کہ میرا نام ہے غلام حیدر ساکی تو حیدر کا مطلب ہی غلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حیدر کی غلامی کرنے والا ہو تو یقینا ہمیں اپنے نام کا بھی احساس کرنا چاہیے اور اپنے نام کو اس نسبت کے ساتھ جھوڑنا بھی چاہیے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے اس موقع پہ اس خوبصورت پروگرام پہ اور اللہ کے ولیوں کی یاد کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے آج آپ نے انوائٹ کی اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے اور آپ جیسے جتنے بھی ہمارے سیٹس کے اوپر جتنے بھی جگہوں پہ انکرز پروگرام کر رہے ہیں ان کو ایسا ہی اخلاق ایسی ہی محبت اور ایسی ہی چاہت دے کر اس کاروان کو آگے لے کے چلنا چاہیے آمین ایک کار خیر ایک نیک کام جسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے ویسے ڈیلی روٹین میں تو ہم عام سٹائل میں جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں لیکن اس میں بھی حقوق العباد کی بات ہوتی ہے آج حقوق اللہ کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں جو چیزیں آ رہی ہیں جو آن ہو رہی ہیں جو ہمارے اولیاء اللہ کی زندگی ہے حالات زندگی ہے اسے سیکھنے کی بات ہے تو سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ ایک ولی جو ہوتا ہے ولی کیا ہوتا ہے اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر ہم پہلے اس نکتے کو سمجھیں تو پھر شاید ہم اولیاء اللہ کے اس راستے کو جو ہے وہ آسانی سے پرک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت سے سب سے امپورٹنٹ اور بنیادی بات جو میں آج کو ہنرو ٹی وی کی وساطت سے پورے عالم اسلام کو یہ میسے دینا چاہ رہا ہوں یاد رکھئے گا قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو صرف نہ صرف مومنوں مسلمانوں کافروں یہودیوں نصرانیوں غیر مسلموں کیلئے ہدایت ہے بلکہ قرآن ایسی سراپا کتاب ہے جو کل کائنات کے ہر جن و انس کیلئے ہدایت کا پیغام سخن ہے قرآن مجید میں اللہ پاک نے مختلف مقامات پر خصوصاً اٹھاسی مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر خیر مختلف انداز میں مختلف طرق میں لفظاً ماناً حکماً قنایتاً اللہ پاک نے اٹھاسی مقامات پر ذکر فرمایا ہے اور لا خوفن علیہم ولاہم یہزنون کے تحت بارہ مقامات پر صراحتاً ذکر خیر فرمایا ہے یعنی کہ ڈاکٹر صاحبہ قرآن مجید کموں پیش کموں پیش سو مقامات پر قرآن اولیاء اللہ کا انٹروڈیکشن تعرف کروا رہا ہے بے شک بے شک یہاں قابل غور ہے کہ قرآن ایک چھوٹی سی بات آپ کی نظر آگے چلیں گے قرآن مجید کہتا ہے ان اولیاء اللہ المتقون صدق اللہ اللہ العظیم قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی لوگ ہیں بے شک اگر ہم قرآن سے قرآن کیا یہ انداز سخن ہے اور اللہ پاک کا یہ طریقہ ہے اللہ قرآن کی ایک آیت کا جواب آگے اس کا جواب آگے کڑی سے کڑی ملتی ہے اور پھر یہ کڑی ملتے ملتے ہمیں سوے گمبد خزرہ ہوتے ہوئے جنت الفردوس کی طرح لے جاتی ہے تو قرآن سے اگر پوچھیں کہ متقی کون ہے قرآن کہتا ہے اولیاء کون ہے قرآن کہتا ہے ان اولیاء ہو اللہ المتقون بے شک ولی لوگ وہی ہیں جو متقی ہیں اب پوچھیں کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ متقین لوگ میں بتاتا ہوں کون ہیں وہ لوگ ہوں جب قیامت کا دن ہوگا بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے چھوٹے بڑوں کے بڑوں چھوٹےوں کے باپ بیٹے کا بیٹے باپ کا ایک دوسرے سے آنکھ چرائے گا یوم یفر المرعوم اخی و صاحبتہی و بنی لکل امریم منی یوم یوم ایزن شأن یغنی اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے دنیاوی رشتے کے وجہ سے آنکھ چرائے گا لیکن صرف ایک رشتہ ایک نسبت ایک تعلق ایک طریقت ایک صوفی ایک اللہ کا ولی وہ تعلق اور رشتہ اور واسطہ اور نسب حسب اور وہ تعلق ہوگا جو قیامت کے دن بھی بعض لوگ جو بھاگتے ہوں گے انہیں اپنا دوست سنگی بیلی میتر اور انہیں اپنے قریب کریں گے یہی رشتہ اللہ کے ولیے سبحان اللہ یہ ہے نسبت جب آپ پوچھتے ہیں نا کہ نسبت کیا ہے اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ نسبت کیا ہوتا ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام ڈاکٹر نبیہ خان تھا میں نے اس میں ڈاکٹر نبیہ علی خان کر لیا اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ کے ازبینڈ کا نام ہے آپ کے والد صاحب کا نام ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے یہ نسبت ہے میں نے جب سے اپنے نام کے ساتھ اس نسبت کو جو ہے وہ شروع کیا میرے معاملات حالات اور چیزیں بدلنا شروع ہوئیں یہ ہوتی ہے نسبت تو اگر آپ جو ہے وہ نسبت کی بات کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ وہی والی علامہ صاحب والی بات کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو وہ نسبت کی بات ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ ہر دور میں ولی ہوتے ہیں اور ہر دور میں ولی کی کرامت ہوتی ہے بے شک اس کو کیسے جو ہے وہ پرکتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اگر ہم یہ ڈیفائن کرنے کہ ولی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یاد رکھے گا کائنات کائنات کے اندر دستور زمانہ میں اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو ڈیفائن کیا تیار کیا اور اللہ پاک نے اپنی ربوبیت اپنی علوہیت اپنی شان اپنی قدرت اپنا مقام اور اپنی ذات کو پہچانے کے لیے کائنات کے اندر نبوت کی مہر اللہ پاک نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مقدس پر رگا کر کائنات کا آخری نبی مکان محمد ابا آہدیم میرے جالکم ولکر رسول اللہ و خاتم نبیین تشریف لائے اور یاد رکھے گا ہر دور کے اندر قوم بنی اسرائیل میں ایک نبی نہیں دو نبی نہیں تین نبی نہیں کئی کئی انبیاء آتے رہے لیکن میرے اور آپ کی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف نبی آخر زمان تنہا آخری نبی تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے رسالت کا سلسلہ ہے طریقت کا سلسلہ ہے شریعت کا سلسلہ ہے یہ جو تبلیغ دین کا اللہ پاک نے یہ محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں یہ سارے کا سارا منصب اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کے دو بڑے اہم لوگوں کے اوپر اس منصب کو رکھا تاکہ وہ تبلیغ دین کا کام کریں اور یہ نسبت کا فیضان دربار رسالت امام المبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جائیں ان میں ایک نمبر اللہ کے ولی ہیں نمبر دو علماء حق ہیں جو صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کا دین کرتے ہیں خود برائی سے بچتے ہیں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تتنہون آن المنکر خود بھی برے کاموں سے بچتے ہیں لوگوں کو بچاتے ہیں خود اچھا کام کرتے ہیں اور دوسرے اولیاء اللہ ہیں جو اپنے تقویے سے عبادت سے زہد سے کنات سے بندگی سے اللہ کی عبادت سے اللہ کو رازی کرنے سے فض کرونی عز کرکم اللہ کا ذکر ایسے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر تیس سال چالیس سال پچاس سال سال ستر سال وہ اللہ 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 کرتے رہے جب ان کا اس دنیا سے روح کفہ سے انسری سے پرواز کرتی ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو کسی شخص نے اللہ کا ذکر کیا محدود وقت تک جب اللہ کے ذکر کی باری آتی ہے تو اللہ ان کا ذکر کرتا ہے لا محدود وقت تک اس بندے کی زندگی ہے متناہی اللہ کی ذات کا ذکر خیر ہے لا متناہی وہ بندے کا ذکر ہے لیمیٹیڈ اللہ پاک کا ذکر ہے ان لیمیٹیڈ بندہ ساٹھ سالی باتت کرتا مر کے دنیا سے چلا گیا لیکن رب کائنات کے جب ذکر کی باری آتی تو اللہ اس وقت تک ذکر باقی رکھتا ہے جب تک وقت باقی رہے گا زمانوں مکان اور وقت کی حدیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ ان کا ذکر کائنات میں پھر بھی بلند رکھے گا ساری باتیں ایک طرف رکھے ہم کسی ایک ولی کی ذکر خیر پکڑ لیتے ہیں شیخ سر ہندی خاجہ مہیند انتشتی بابا فریدو دنگنشا کسی ایک کو بھی نو نو سو سال ان کو دنیا سے گئے ہوئے بیٹھ چکے ہیں نو سو سال اور ایسا لگتا ہے ابھی بھی وہ ہماری درمیاد ہیں پتہ لگتا ہے کہ ابھی ان کا ذکر آج ان کی شادی ہے آج ان کا عرص ہے آج ان کی زندگی آج ان کی باتیں تو ہی ہی جی بے شک یہی ایک داستان ہوتی ہے اور ولی کبھی مرتے نہیں ہیں ولی زندہ رہتے ہیں مولانا روم نے بھی ایک کتاب میں لکھا ایک اور جگہ بھی میں نے پڑھا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان کا ولی دنیا میں دندناتا پھرا اور رحمان کا ولی مر جائیں نہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک شیطان کے ولی دنیا میں ہیں شیطان کے دوست اور مددگار ہیں اس وقت تک رحمان کے ولی بھی ہیں کیونکہ باتل تو مٹ نہیں والا ہے جتنی بھی باتل اور تاہوتی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نست و نابود ہوں گے حق ہمیشہ علم بردار رہے گا حق کا فیضان رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ حق کا پرچم ہی سر بلند و سر بقف رہے گا وہ الگ بات ہے ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو ولی کی پیچان کرے وہ دماغ نہیں ہے جو ولی کو سمجھے وہ ناک نہیں ہے جو ولی کی خوشبو محسوس کرے وہ جسم نہیں ہے جو ولی کی صحبت میں بیٹھے وہ کان نہیں ہے جو ولی کی باتوں کو سمات کر سکے اس لیے ولی کی بہت اشد ضرورت ہے ولی کی سنگت اور ولی کے ہاتھ پہ بیعت بھی بہت ضروری ہے مفتی صاحب اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے بھی ولی ہیں اس دور میں بھی اولیاء اللہ بالکل موجود ہیں لیکن ان کو سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے صاحبہ مشکات نے ایک حدیث لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی کی پہچان تین طرح سے ہوتی ہے اور ایک سادہ حدیث ہے مشکات شریف کے فرمائے اِذَا رُعُ زُقِرَ اللَّهِ ولی کی پہلی نشانی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھو تو آپ کو خدا یاد آئے جب آپ اس کا کلام سنو تو آپ کو آخرت یاد آئے اور جب آپ اس کی صحبت سنگت اور مجلس میں بیٹھو تو تمہیں جنت و دوزخ نظر آئے یہی ولی کا فیضان ہے مگر بدقسمتی کے ساتھ اب ہم میں وہ وہ کسی نے اقبال نے بھی کیا خوب کہا تھا نا تمنا درد دل میں ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں نہ پوچھ ان خر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو جدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آس تینوں میں کیونکہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو زوکے یقین پیدا تو پھر کر جاتی ہیں زنجیریں ولیوں کا یہی تو انداز سخن ہوتا ہے ولی آج بھی موجود ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے بلکل ہر دور میں اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائی گا کہ اولیاء اللہ کے تعرف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ بڑے بڑے بزرگان دین تو میں چاہوں گی کہ ان کے نام لے کے ان کی حالات زندگی کے حوالے سے کچھ تھوڑا تھوڑا ہم وہ یہاں پر کیونکہ اتنی بڑی ہستیوں کے حوالے سے بات کرنا بھی باعث سادت بات ہے اور اللہ تعالی جو ہے وہ کوئی جیسے قرآن پاک پڑھتے ہوئے زیر زبر پیش مد کی غلطی جو ہے وہ غلطی کنسیڈر کی جاتی ہے اور اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے ایسے ہی اولیاء اللہ کی بات ہے کہ جب اللہ والوں کی آپ بات کریں تو زبان سے کوئی ایسے الفاظ یا ایسی چیز نہ نکل جائے کہ جس سے کوئی غستاخی ہو جائے تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ احتیاط کا دامن کوشش تو یہی ہوتی ہے آگے اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور جو بڑے بزرگیا لوگ جو ہے وہ میرا پروگرام دیکھتے ہیں ان سے بھی پروگرام سے پہلے ہی میں مطلب میں معافی کی بھی طلبگار ہوں کیونکہ اسلامی پروگرام کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ بہت بڑا آپ کو جو ہے وہ مور چاہیے آپ کے پاس اتنی نالج ہونے چاہیے تو یہ ہمارے لیے ایک مشکل مرالہ ہوتا ہے مفتی صاحب بتائیے گا اگر ہم تعریف کریں یا تعرف کریں اولیاء اکرام کا تو آپ کیا اس میں بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب ہم یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا سادہ نکتہ نظر کرتا ہوں اور سادی سی بات کرتا ہوں کہ ولی کا جو لغوی لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوست مددگار ولی دوست مددگار امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا قاضی صنع اللہ پانی پتی نبی لکھا بڑے بڑے علماء نے اس کا ترجمہ اس کی تشریف وضاحت بیان کی تو ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست لیکن اللہ پاک نے یہ لفظ اپنی ذات کے ساتھ منصوب کیا اس ولی کی جو نسبت ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ان اولیاؤہو اللہ پاک نے ولیوں کے ایمان کا پیغام بھی دیا ولیوں کی سنگت اور اپنے ساتھ تعلق اور نسبت کا میسج بھی دیا لیکن ڈاکٹر صاحبہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت شریعت ظاہری لبادہ ہے اور طریقت اس کا باطنی لبادہ جس طرح ہمارے اوپر ایک جسم ہے ہم بیمار ہوتے ہیں جیسے زکام بخار تو جسم بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے ڈاکٹر اس کو دبائی دیتا ہے اسی طرح ایک ہوتی ہے طریقت باطن کی طہارت باطن کی برائیاں باطن کی بیماریاں جیسے جھوٹ غیبہ چغلی حسد کینہ بخل تقبر ریاکاری جس کو لوگ بیماری سمجھتے نہیں ہیں جی لوگ اس کو بیماری سمجھتے نہیں جسم کی بیماری کے لیے تو ہم مہنگے ترین ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور اسوسییٹ پروفیسور سپیشلس ہر جن کے بعد جاتے ہیں لیکن آج روحوں کی بیماریوں روحوں کی برائیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی مالج نظر نہیں آتا کیا بات ہے حضرت خارجہ نظام الحق محبوب الہی کے والد ہیں اپنی کتاب فوائد الفوائد میں لکھتے ہیں اور کیا بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں لوگوں جس کو اس دور میں پیر نہ ملتا ہو وہ اور کچھ نہ کرے حضور تاتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالیٰ کیا بات ہے وہ مرشدی ومولائی وقبلت الباطن وراحت قلبی وصرور اینائی وفرحت روحی حضور شیخ اکل شیخ الجلنی وال انس سیدی شیخ اب حضرت داتا المعروف داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کھول کے پڑو ایک بار پڑو اللہ کی عزت کی قسم ہمیں ولایت کے دروازے بھی ملے گے معرفت کا پیغام بھی ملے گا شریعت کا پتہ بھی چلے گا طریقت کا راستہ بھی ملے گا مگر بدقسمتی کے ساتھ اب تو اردو ترجمہ بھی آگئے ہم نے اردو ترجمہ بھی نہیں پڑھنا مفتی صاحب میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے کشف المعذوب کو اور اس کے جو اتنے بھی پہلو یا جلدے موجود ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اس میں جو شریعت اور طریقیت اور جو پہلو اجاگر کیے گئے ہیں اس میں صرف انسانیت نظر آتی ہے اللہ کا حکم نظر آتا ہے حقوق العباد نظر آتے ہیں حقوق اللہ نظر آتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے پہلو نظر آتے ہیں کہ دادا گنج بخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ جو کماتے تھے وہ سب بانٹ دیتے تھے بے شک یہ ایک ولی کا ہی جو ہے وہ لیول اور سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی تو شاید اتنا ظرف نہیں رکھے گا کہ جو کمائے گا سب بانٹ دے گا اس کو تو یہی فکر ہوگی کہ میں نے کیا کھانا ہے میرے گھر میں کیا جائے گا یہ کہاں سے آتی ہے اتنی پاور راوٹ صاحبہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو مومن ہو یا ولی ہو اس کی پاور اپنی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا کرتا ہوتی اور اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ بن جاتا ہے تو جسم اس کا ہوتا ہے طاقت میری ہوتی ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پکڑنے کی طاقت میری ہوتی ہے بازو اس کے ہوتے ہیں قوت ہمت اور بسات اور طاقت میری ہوتی ہے زبان اس کی ہوتی ہے کلام خدا کا ہوتا ہے کان اس کے ہوتے ہیں کان اسی کے نظر آتے ہیں سمات میری طرف سے ہوتی ہے پاؤں اسی کے ہوتے ہیں چلنا میری یعنی کہ اس اللہ کے ولی کی زندگی کا ہر ہر گوشہ ہر ہر لمحہ ہر ہر ایک ساتھ اللہ کے لیے ہوتی ہے اور ڈاک شاہبہ میں اپنے حضرت شیخ کامل کی کشف الموجو فیض عالم کی پڑھ رہا تھا آپ نے ایک بات بڑی سنہری لکھی بڑی سنہری لکھی اور آپ کی بات سے ایک بات مجھے یاد آگیا حضرت خاجہ نظام الدین علیاء فرمائے قدر فرماتے ہیں ولایت صرف دو چیزوں کا نام ہے نمبر ایک توقل علاللہ نمبر دو مخلوق خدا کی خدمت سبحان اللہ کول کائنات کی ولایت معرفت شریعت طریقت صوفیت کل کائنات کی ہر چیز ان دو چیزوں کے اندر پہ وست ہے نمبر ایک توقل علاللہ نمبر دو مخلوق خدا کی خدمت بقیہ سب کچھ توجیحات ترجیحات سب کچھ مغلزات مباہات مباحسات سب کچھ ہر چیزیں ایک طرف رکھ لو دو چیزوں پر عمل کر لیں حضرت خاجہ نظام الدین علیاء نے فرمایا نمبر ایک توقل علاللہ نمبر دو مخلوق خدا کی خدمت آج ہمارے کلمہ تو ہم نے پڑھا لیکن توقل کوئی نہیں آج ہم انسان تو ہیں مگر اخلاق کوئی نہیں آج ہمارے بچے بھی پریشان ہیں آج ہمارے پاس تعلیم تو ہے مگر تربیت کوئی نہیں تو ڈاکٹس ایبہ آپ کی بسا اور حضرت خاجہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمت اللہ علیہ وردی اللہ طرح فرمایا کرتے تھے آپ فرماتے ہیں خدا بزرگ و بلتر نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں لوگوں نے ہرس اور لالچ کا نام شریعت رکھ دیا ہے تکبر اور جاہو ریاست کی طلب کا نام حلم رکھ دیا ہے لڑائی جگڑے کا نام باسو تقرار رکھ دیا ہے اور طبع کے ہزیان کا نام معرفت رکھ دیا ہے اور نفسانی خواہشات کے تحت باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت اور عشق رکھ دیا ہے خدا تعالیٰ کے رستے سے پھرنے اور اپنی منمانی کا نام فکر رکھ دیا ہے یہ فکر رکھ دیا ہے اور پھر آخر میں فرماتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر یقین نہ رکھنے بلکہ اپنی سوچ اور اپنے خیالات کی اماسی کرنے کا نام فنا فلہ اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ کر ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے جبکہ ہم یہ زمجھتے ہیں یہی کچھ اسلام ہے بلکہ مجھے ڈاکٹس ایبہ آپ کی وساطت سے یاد ہے حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ کا جب زمانہ تھا بڑے بڑے اولیاء کام بہت بڑے بڑے اللہ کے جو ولی ہیں بہت بڑے بڑے وہ سارے حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خاجگان ہند الولی عطائے رسول نائب رسول حضرت خاجہ مہین الدین چشتی حجویری سنجری سرکار رحمت اللہ تعالی وردی اللہ چلا کٹ کے گئے ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے حضرت بابا فرید الدین گنشکر آپ کے آستانے پہ آئے ہیں بڑے بڑے ولی حضور داتا گنج بخشری حجویری کے آستانے پہ تشریف لائے حضرت شیخ بحلول دریائی قادری رحمت اللہ تعالی آپ اس دور میں حضرت بری شاہ لطیف رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لائے حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لائے ملہ جو عبد النبی ہے اور ملہ جامی ہیں ان کے متعلق مشور معروف ہے اسی طرح حضرت بو علی کلندر پانی پتی ہیں آپ حضور شیخ کامل کی بارگاہ میں آئے اس طرح حضرت سیدنا شیخ حسن علاقائی آپ تشریف لائے حضرت میر خاجہ حسن علاقائی چشتی رحمت اللہ تعالی حضرت خاجہ گیسو دراز رحمت اللہ تعالی تشریف لائے اور بہت بڑی کامل ولی کامل حسن حضرت خاجہ نصیر الدین چشتی دیل بھی رحمت اللہ تعالی آپ تشریف لائے حضرت خاجہ باقی بلہ حضرت نوش گنج بخش رحمت اللہ تعالی برے صغیر پاک و ہند کی نگری نگری کا ولی خود دات حج رحمت اللہ تعالی کے آستانے پہ صرف کلندر فقیر نہیں آئے سلطانوں کے سلطان اور بڑے بڑے بادشاہ بھی آئے وہ سلطان جیسے سلطان الدین سلطان الدین سلطان غزنوی اسی طرح بڑے بڑے سلطان اس دور کے بڑے بڑے بادشاہ سلطان محمد غوری سلطان کتب دین ایب سلطان شمس شمس الدین التمش اور اسی طرح سلطان غیاس الدین بڑے بڑے اولیے کاملین اس ولی کامل کے دربار پہ آئے ساری باتوں کی ایک بات ڈاکٹر اکبال نے بھی آکی یہی محرے او تابندہ گجد ڈاکٹر اکبال نے بھی وہ سونے کا جو دروازہ ہے اس پہ یہ شیر لکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ایک ہی پیغام دیتا ہے ہر آنے والے سائل کو ہر آنے والے مومن مسلمہ کو داتا کے آستانے پہ یہ شیر پیغام کیا دیتا ہے کہ حجویر کے سردار امت کے مخدوم یہی بادشاہ ہیں یہی داتا علی حجویری ہیں مرکد او پیر سنجر را حرم ایک آپ کے میزار کو حضرت موئین الدین چشتی نے اپنا حرم بنایا ہے اور آخر میں پھر کہتے ہیں آپ کی وجہ سے پنجاب کی بنجر زمین کو اللہ نے زرخیز بنایا ہے اور صبح کا ستارہ میری صبح کا سورج میری صبح آپ کے چہرے آپ کے آستانے کے ساتھ ہوتی ہے اور حقیقت میں برے صغیر پاک و ہند کی نگری کے اندر اگر اولیاء اللہ کا فیضان نہ ہوتا تو آج اس بولی بٹ کی امت کو راہ ہدایت پہ کون لے کر رہتے کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پاکستان تو سرزمین ہے محبت کی امن کی اور خاص طور پہ اللہ کے آگے سربس سجدہ ہو کے اپنی نیکیاں تو ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم نے کیا نیکی کرنی ہے یا نہیں وہ تو نیک ہی لوگ ہیں انہوں نے تو بدی کی طرف جانا ہی نہیں لیکن لوگوں کو بھی یہ تبلیغ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے طریقے کار کو کیسے گزار نا تورچر کرے یا ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ آئے تو میں نے اس پر ایک حدیث مبارکہ اور آیت کا حوالہ دے کر اس سے بات کی تو اس نے مجھے کہ آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں میری والدہ نے میرے والدہ صاحب نے کبھی ہمیں یہ بتایا ہی نہیں پھر بچوں کے حوالے سے بات آئی کہ بچوں کی پرورش بہت ضروری ہے اللہ نے یہ سب چیزوں کا حساب لینا ہے ہم سے تو اس نے کیا مجھ سے سوال کیا کہ ہم نے بچوں کا بھی جواب دینا آگے جا کے جو بچے ہم نے پیدا کیا ہم نے صحیح مستقبل دیا رہے نہیں ہمیں بڑے بزرگ جنہوں نے ان کی تربیت ایسی کی کہ وہ بڑی ہستیاں یہ والدین کا بڑا کردار ہے ایک انسان کی شخصیت کو بنانے میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہر دور کے ولی یا اولیاء اللہ نہیں بن جاتے جب ہم کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے ان کے جو پی آر ہوتے ہیں جو ان کے پرسنل سیکٹری ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم لینا پڑتا ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ آویلیبل ہے یا نہیں ہے یہی بات بس اتنا سا نکتہ ہے کہ یہی چیز اللہ کا اور اولیاء اللہ کا کانٹیکٹ ہے جب آپ اولیاء اللہ کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر وہ وہاں جو سفارش جاتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو مٹایا ہوتا ہے تو یہ ہمیں سمجھانے کی اس وقت بڑی ضرورت ہے یہ چیزیں یہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں ہم سب پڑھتے ہیں جانتے ہیں عمل کیوں نہیں کرتے کیا وجوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم راکس سب سے پہلے تو یہاں پر بہت بڑا علمیہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے وہ مذہبی تربیت نہیں جیسا آپ نے خود بتایا جیسے والد ہے اس نے اپنی زندگی گزاری اور ہمیں صرف روٹی کپڑا مکان تک محدود رکھا ہمیں ابھی تک اسے سوچ آگے جانے نہیں دی ہمارے بچے کی مذہبی سوچ ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے اگر میٹر کا سٹوڈنٹ رہے آپ نے بنیادی تعلیم ایک مدریسے سے سیکھی بنیادی تعلیم ایک عام مدریسے سے اپنے والدین کی چوکھٹ پہ والدین کے سائے میں سیکھنے کے بعد جب تھوڑی سی اعلیٰ تعلیم کے لیے تیرہ سال کی عمر تھی مدریسے میں پہنچے تو غزنوی غزنی غزنی کے علاقے کے اندر بہت بڑے سلطان محمود غزنوی کی درسگا تھی مدریسہ تھا دین سیکھنے کے لیے گئے تو ایک دن سلطان محمود غزنوی وقت کا بہت بڑا سلطان ہے مدریسے کا وزٹ کرنے آئے سارے بچے دوڑ کے گئے آپ پڑھ رہے ہیں استاد نے کہ بیٹا اس علم سے اس کتاب سے قرآن سے حدیث سے اس تعلیم سے افضل کوئی اور چیز ہے تو میں دیکھتا ہوں ورنہ مجھے اس سے ہی لگاؤ ہے سلطان محمود غزنوی یہ جاتے بات لکھ دی کہا یہی بچہ ہمارے مدریسے کی شان و شوکت کا سباب ذریعہ اور وسیلہ بنے اور اسی بچے سے اس غزنی کی تمام سرزمین کو اللہ پاک چار چاند لگائے گا پھر زمانے نے دیکھا صرف غزنی کے علاقے نے نہیں بلکہ صرف جلاب کے علاقے نے نہیں بلکہ برے صغیر پاک ہند کی نگری نگری نے دیکھا کہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے نگاہ فیض سے جن کی نگاہ بصیرت سے جن کے منبع ولایے سے جن کی جود و سخا سے جن کی تقریر سے جن کی تعلیم سے جن کے کلم سے جن کی زبان سے جن کے نظر سے جن کے فیضان سے جن کے جن کی محبت سے جن کے انداز سخن سے اللہ پاک نے برے صغیر پاک ہند کو اسلام کا کلا بنا کر لاہور کو مرکز الاولیاء بنا دیا اور پھر حضور داٹا کنج بخش علی حجویری نے جب دین سکھا اور آخری بڑی امپورٹنٹ بات آپ کی نظر کہتا ہوں آج کوئی سید زیادہ ہو تو وہ مدریسے پڑھنے نہیں جاتا بہت کم جاتے مفتی صاحب کو علامہ صاحب کو اپنے گھر بلا تیں کہ آپ میرے گھر آ کے دین سکھائیں لیکن آج اس خاندان کے حسب نصب کی بات کریں گے جو مدینہ والے امام علمیہ محمد مصطفیٰ کی اولاد میں سے صلی اللہ علیہ وسلم حضور داتا گنج بخش علی حجبیری رحمت اللہ تعالی نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ بہت سے ملکوں کی سیر و سیاحت کی صرف خراسان کے تین سو مشائق سے آپ نے درست تلم مزاصل کیا خراسان کے اور پھر ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا جب آپ تھوڑی سی بہتر ہوش سنبھالی تیرہ سال کی عمر سے بڑے ہوئے تو آپ دین سیکھنے کے لئے جب نکلے تو ایراک ایران آزربائیجان بغداد تبرستان کرمان خراسان ماوراؤ نہر ترکستان اور افغانستان اور دیگر بڑے بڑے علاقوں میں آپ چلے اور پھر آپ نے علم دین سیکھنے کے بعد اپنے شیخ کی جستجو میں نکلے بابا حضرت بابا سلطان بہو رحمت اللہ کی مجھے بات یاد آگی وہ فرمایا کرتے تھے علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو سیہ وریان دی کرے عبادت رہے اللہ کو بگانہ ہو حضرت سلطان بہو نے ان جاہل فقیروں جاہل پیروں اور دنیا دار لٹیروں کو مخاطب کر کہا علم باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو وہ کہتے علم کے باب بغیر اگر کوئی فقیری فقر تصوف شریعت اور معرفت کی بات کرے تو سمجھو جاہل ہے سہ وریان دی کرے عبادت رہے اللہ کو آپ پڑے آئی نہیں وہ کہتے ہیں جو عالم ہیں ان کو فقیر کے بعد جانا چاہیے اور جو فقیر ہیں انہیں دین سیکھنا چاہیے جب تک شریعت اور طریقت کے دونوں راستوں کو نہیں سمجھو گے زندگی کبھی کامیاب ہو کر ہم اس رستے پہ نہیں جا سکتے جس رستے پہ اب کوئی لہور آئے اور داتا حضور گنبخش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ سلام حاضری نہ دے یہ نہیں ہو سکتا میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی محبت اور عقیدت یہ ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمیں اصل میں سیکھنا ہے دربار پہ حاضری کا مقصد یہ نہیں کہ ہمیں صرف اپنے لئے کٹھا کرنا ہے دربار پہ جانے کا مقصد اور حاضری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کچھ سیکھ کے جائیں کچھ پڑھ کے جائیں وہی والی بات سلطان بہو والی بات کہ انہوں نے فرما دیا کہ جس نے سیکھا ہے آمن اسی کے پاس ہے تعلیم اسی کے پاس ہے یہاں تو ہم تعلیم اور تربیت دونوں میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جہالت بڑھتی جا رہی ہے اور اس جہالت کو کم کرنے کیلئے اب ہمیں کیا کرنا ہے مفتی صاحب کہ جسے ہمیں کیا سیکھنا ہے ہمیں جگ انہوں نے تیرہ سال کی عمر میں سلطان محمود غزمی کے اس مدرسے میں دین سیکھنے کے بعد مختلف علاقوں ماوراؤن نہر کے بعد علم دین مکمل کیا تو علم ابھی مکمل نہیں تھا جستجو ابھی ادھوری تھی تو آپ نے کیا کیا آپ علم دین سیکھنے کے بعد دوسرا جو پارٹ ہے تربیت کا شیخ کا تصوف کا صوفی عظم کا اس کے لئے آپ نے کیا کیا آپ نے حضرت سیدنا اب الفضل محمد بن حسن خد علی رحمت اللہ تعالی علی آپ کی دربار میں چلے اور بہت سے مشایخ کی بارگاہ سے ہونے کے بعد پھر اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں پہنچے درس تلمز حاصل کرنے کے بعد درس فیض درس تصوف درس معرفت کا فیض پانے کے لئے اپنے شیخ کامل کے پاس گئے اور ان کے شیخ کامل حضرت سیدنا اب الفضل محمد حسن خطلی رحمت اللہ علیہ ایک فرمان پڑھ رہا تھا جس کو آپ نے لکھا کشف المعجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کامل اپنے مریدوں کو اکسر فرمایا کرتے تھے کم بولنے کم سونے کی تاقید فرماتے اور ولی کا انداز سوخن ہے ولی اپنی مرید کو پہلا سبگی دیتا ہے کم کھانا کم بولنے کم سونا جب کم بلکہ اب تو لوگ مکہ پاک اور مدینہ شریع بھی جب جائیں تو پہلی زین بلا لیتے ہیں ہم نے فلا فلا خجور کھانی فلا فلا جگہ ہم نے یہ کر مکہ اور مدینہ کی جستجوبی اپنے گناہوں کی توبہ استغفار نیت اور منشاہ شفاعت اور بخشش ہونے کے بجائے حیش شریعت سہر و سیاحت بن چکی علاکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے کہ جب تم اللہ پاک کے اور اس کے محبوب کے رستے میں نکلو تو توجہ اور رضا صرف اللہ اور اس کے رسول کے بے شکر اللہ کے گھر آپ جا رہے ہیں اللہ کے گھر کا دیدار کرنے جا رہے ہیں آقا دو جہاں حضرت وہاں جا کے یہ خریدنا ہے وہاں جا کے یہ شاپنگ کرنی ہے چھوڑ دیں ساری چیزیں ساری زندگی پڑی ہے شاپنگوں کے لئے چیزوں کے لئے جب آپ زیارتوں پہ نکلا کریں کہیں بھی جائے کریں امام علی مقام امام حسین دربار پہ جا رہے ہیں آپ مولا علی علیہ السلام کے دربار پہ حاضری دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ نے وہاں سے کیا لے کر آنا ہے جو وہ دیں گے لے کر آپ وہ ہی آئیں گے یہ پکی بات ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں اور دوسرے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ درباروں پہ جائیں ضرور جائیں یہاں پہ پہلے میں ایک بات زیادہ امپورٹنٹ ہے داتا حضور گنج بخشلی حجویری رحمت اللہ شیخ کامل کی بارگاہ سے پھر لاہور کیسے تشریف لائی عرض کرنے کے بعد ہم دربار میں حاضری کا طریقہ ضرور عرض کریں گے حضور خاجہ حضور داتا گنج بخشلی حجویری رحمت اللہ حضرت احمد حماد سرخصی اور حضرت ابو سعید حجویری رحمت اللہ کو ساتھ لے کر یہ تین افراد کا کافلہ جو ہے یہ لاہور کی طرف چلا اور اس کٹھن مشکل ترین راستوں سے ہوتا ہوا ڈیفینس اب بنایا ہے جو ہرٹون ہم کے علاقے اب بنے ہیں لاہور کو اب زیب و زینت ملی ہے پہلے یہ کھندر علاقے تھے چھوٹے چھوٹے چٹیل میدان راوی کے کنڈے میدانی علاقے کھلے کھلے بہت کم کوئی شازو ناظر گھر ہوتا تھا بیرون نے بھاٹی گیٹ کے دروازے پر اپنے قیام فرمایا اور کفر و شرک کے اندھیرے کا وہ توفان جو بت پرستی سورجوں کی بہت چاند کی بت پرست کرنے والے اور بڑے بڑے بتوں کے آگے سر جھکانے والے جھکنے والے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو سجدہ کرنے والی اس قوم کو حضور داتا گنج بخش علی ہے جویری جب بھاٹی گیٹ سے لاہور میں تشریف لائے تو آپ نے اس برے صغیر پاک و ہند کے تمام شہروں کا آپ کے شیخ کامل نے آپ کو کتب اور عبدال بنا کر بیجا اور اس شہر کی برکت سے آپ کی تبلیغ اسلام کا کام پورے برے صغیر پاک و ہند میں پھیل گیا اور داتا علی ہجویری رحمت اللہ کی کوشش سے اللہ پاک نے لاہور کو پاکستان کو اسلام کا وہ قلاب بنایا کہ حضرت خاجہ موئین دین چستی اجمری رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی آپ نے انڈیا میں بھی جو فیضان پھلایا وہ فیضان بھی حضور فیض عالم داتا علی جویری کے قدموں کا فیضان ہے جو انڈیا والے میں حضرت خاجہ موئین دین چستی اجمری کی صورت میں ملا اور کئی لاکھ کئی ہزار لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا آپ کے متعلق بڑی مشہور بات راوی کے کنڈے بیٹھ کے عبادت اور ریاضت کرتے گدڑی پہنی ہوئی تھی فقید رویش کلندر وہ فقید رویش کلندر کی زندگی دو باتیں بڑی سنہ رہی ایک خود دنیا میں ہوتا ہے دنیا کو خودی میں نہیں رہنے دیتا خود دنیا میں ہوتا ہے کھاتا پیتا چلتا شادی اور یہی بات حضور داتا گنج بخش علی 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 علم کے فضائر کے باب میں یہ حدیث بیان کی زید بن حارزہ سے جس کا مفہوم آپ کی نظر اپنے رب کے دیدار کے جلووں سے اپنے پیہ سے کلام کرتا ہے اس کا پیہ اس سے وہ گفتگو کرتا ہے اپنے پیہ سے سرگوشنیاں کرتا ہے اس سے لاد پیار کی باتیں کرتا ہے یہ محبت جی اللہ فرماتا ہے جب کوئی میری طرف ایک قدم چلتا ہے میں دس قدم آتا ہوں اور جب کوئی دس قدم آئے تو میں ستر قدم اس کو دوڑ کے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیتا ہوں اور پھر اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں اتنی محبت کرتا ہوں کہ ایک ماں بھی ویسا پیار نہیں دے سکتی اس جیسی ماں سے زیادہ ستر ماں سے بڑھ کے اللہ اپنے بندے کو اپنی رحمت کی لپیٹ اور گود میں لے لیتا ہے اور پھر بڑی راوی کے کنڈے آپ جلوا فروز تھے تو ایک شخص تھا بڑی مشہور یہ آپ کی کرامت ہے یاد رکھئے گا جو مسلمان سے جو سادر ہو وہ کرامت ہوتی ہے جو کافر اور مشرق مرتد سے سادر ہو وہ استدراج ہوتا ہے اور کرامت ولی سے سادر ہوتی بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بندے کا موزہ نہیں موزہ صرف نبی کا ہوتا ہے کرامت اللہ کے ولی کی اس سے سادر ہوتی ہے تو حضور داتا کھلانے کے لیے جاتا کئی دن گزر گئے داتا سامنے توجہ کی تو ایک دن واپس وہ آیا آپ نے فرمایا بھئی چوری لے کے جاتا ہے واپس لے آتا ہے اس نے کہا سرکار بت کو کھلاتوں کھاتے ہی نہیں وہ گیا تو آپ نے دور سے دیکھا کہ کھا لے یار کافی دن سے یہ آتا ہے بت نے کھا لی اس شخص نے یہ کشف الماجوب کا بہت خوبصورت آپ کی کرامت کا باقیہ ہے فرماتے وہ وہ نوجوان واپس پلٹا اپنے قبیلے کے دو چار بندے لے کر شیخ کامل کی بارگاہ میں آگیا فیض کامل کی بارگاہ میں کہنے لگا سرکار بت نے چوری کھائی ہے فرمایا کھالی ہے وہ جس بندے کو جس بندے نے یہ عمل دیکھا تھا اور وہ دوسروں کو لے کے اس نے کہا حضرت بت تو چوری کھاتے نہیں ہیں فرمایا کھاتے نہیں مجھے بھی پتا ہے لیکن کوئی کھلانے والا ہو تو کھا بھی لیتے ہیں حضور فیض عالم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ وہ دو چار لے آیا تو میں نے کہا بھائی آج دو چار ہے یوں کل چھے دس پندرہ اور آگئے ایک ہی بار سارے آجاؤ سب کو ایک ہی بار دیکھا دوں بت چوری کھائیزے کھاتے ہیں کیونکہ ولی جب کرتا ہے کمال کرتا ہے کیونکہ نبی اللہ کی شان بن کے آتا ہے اور ولی نبی کی شان بن کے آتا ہے سوچو تو سہی جو اللہ کی شان مصطفیٰ ہیں ان کی شان و عظمت اور جو نبی کی شان اولیاء اللہ ہیں ان کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا شیخ کامل فیض عالم فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے میں پلیٹ لے کے ساتھ چلا گیا تو وہ جو جوگی تھا نا ان کا سب سے بڑا ہندووں کا جوگی وہ اس بت کے قریب کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا جی کھلا ہو آپ نے فرما ہے بت کو کھلا دو بت کو کھلائی ساری چوری بت کھا گیا واپس آئے تو جھکنے لگے آپ نے فرما ہے جھکنا نہیں ہے جھکنا نہیں ہے بات میری ماننی ہے کلمہ محمد کا پڑھنا ہے اور جھکنا محمد کے خدا کے آگئے ہے آدھ درباروں کے اوپر جو لوگ جا کر سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں اسلام اس کو منع کرتا ہے اسلام منع کرتا ہے اسلام کہتا ہے طریقہ کاریے ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان فاصل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی ولی کے آستانے پہ ولی کے آشیانے پہ ولی کے دربار پہ جاؤ چار قدم دس قدم دور اٹھ کے کھڑے ہو اللہ کی طرف سے برسنے والی انبارو تجلیات کی رحمت کے تصدق توصل کے وسیلے سے دعا کرو اس اللہ کے ولی کے تصدق اور فیض سے خدا اپنے بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور یہ انداز قرآن میں دیا ہے قرآن خود کہتا ہے یا ایواللزین آمن اتق اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ تو ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم دربار پہ جانا پڑے ہمیں چاہیے ہم اپنی دعائیں ایسی لے کر جائیں ہماری آخر سبر جائے ہماری بخش ہو جائے کوئی ایمان کا جو ہے وہ معامل حالات لے کر وہاں پر جائے وہ جائیں وہ دلوں کے حال جانتے ہیں انہیں تو پتہ ہے یہ بندہ کس نیت سے آیا ہے کچھ نہ بھی کریں آپ وہاں جا کے مو اور زبان نہ کھولیں آپ کے دل میں بات ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس آپ اولیاء اللہ کے دربار پر اس وقت موجود ہیں وہاں تک خبر کیسے ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ میں جب بھی داتا صاحب حاضری کے لیے جاتی ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی کب کیسے دروازے کھلتے ہیں کب کہاں سے لوگ آ کر وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جہاں سے لوگوں کو انٹری کی جازت نہیں ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے لیکن یہ سمجھنے والی وہ بات ہے کہ جس سے آپ کا جب دل لگا ہے آپ کی جب لاؤ لگی ہے اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کی ایک دوستی ہے وہ بہت بڑی ہستی ہے آپ دوستی کا شاید لفت بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن جب آپ ان کی معاملات کو حلات زندگی کو پڑھتے ہیں اس میں گم ہوتے جاتے ہیں یقین کریں آپ کو ایسا محسوس ہوتا جاتا ہے آپ کو پتا چل جائے گا یہ تھنٹک بات ہے کہ جس نے کشف الموجود پڑھ لی اگر اس کا کوئی پیر نہیں ہے تو اس کو پیر مل گیا یعنی داتا گنبکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ خود جو ہے وہ اثر پر جو ہے وہ شفقت فرما دیتے ہیں یہ ہے محبت عزت کا تقاضی اور یہ عزت ہر کسی کو نہیں دی جاتی یہ تب ہی ملتی ہے جب آپ اپنی آپ سے اپنی خودی کو اور اپنی میں کو مٹاتے ہیں آج مفتی صاحب پرابلم یہی ہے کہ ہم نے میں کو سامنے رکھا ہے اور اس میں کو ختم نہیں کیا یہ میں میں کی جو دوڑ ہم نے لگا دینا اس میں میں نے ساری دنیا کو جیوہ تباہو برباد کر کے رکھ دیا اور اب تو چودہ سو سال پہلے جو پیشن کو ہی ہو چکی ہے یہ جو ایک سائلنٹ وارڈ سٹارٹ ہو چکی ہے ہم نے جس ایریا میں جس ایرہ میں قدم رکھ دیا ہے وہ تو اب ہمیں صرف جو ہے وہ آخری مراحل کے طرف لے کے جا رہا ہے یہاں تو سوائے اس تقفار کے اور کوئی راستہ بھی شاید ممکن نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ عذیت تکلیف پریشانی دوسروں کو دیئے ہوئے دکھ اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہم حقوق اللہ بعد بھول چکی ہیں یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اور اولیاء اللہ سے کیسے سیکھنا ہے بسم اللہ الرحمان ڈاکٹر صاحب یہاں سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ داتا صاحب کی جو کتاب ہے نا کشف الماجوب صرف ایک کتاب نہیں داتا صاحب نے خود اپنی زندگی میں نو کتابیں لکھی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمیں صرف کشف الماجوب اور ہم نے وہ بھی نہیں پڑھنی اور ہم نے اس پر بھی عمل نہیں کرنا اگر ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی آسان اچھا یہ بھی سعادت کی بات ہے نا ہدایت والوں کو ہدایت دیتا ہے بے شک بے شک جس کے دل میں محبت ہوگی وہی ان کو پڑھے گا جس کے دل میں چاہت ہوگی وہی ان کے آستانے پہ جائے گا اور میں کل ایک جگہ دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا حضور داتا گنج بخشل ہجوری کی جو کتاب ہیں من حاج الدین صفحہ استی سے مٹا دی گئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسی طرح دیوان ہیں عربی اشعار کے کسی کو پتہ ہی نہیں اسرار الخرق والمومنات بڑی مشہور کتاب ہے کسی کو پتہ ہی نہیں کتاب البیان لے اہلی الایان کسی کو پتہ ہی نہیں باہر القلوب الرعایت بحقوق اللہ کتنی خوبصورت کتاب ہے کتاب فنا و بقا اتنی خوبصورت کتاب ہے شرق کلام منصور و حلاج اتنی خوبصورت کتاب ہے اور ایمان مگر افسوس بدقسمتی کے ساتھ ہمار پس ایک کتاب ہے ہم نے وہ کتاب بھی نہیں پڑھنی ہمار پس ایک آستانہ ہے اتنا خوبصورت کے لوگ دنیا منت مانگ مانگ کے اس آستانے پہ آتی ہیں لاہور داتا کی نگری پر لیکن ہمارے قریب ہیں ہم اس داتا کی نگری پہ جا کے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار مغفرت جستجوہ منزل کوئی ہمارا آئیڈیا نہیں ہمیں چاہیے کہ ہم داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی کے آستانے کو سمجھیں اور جو انہوں نے طریقہ بتایا پہلا کام جو داتا صاحب نے برے صغیر پاک کو ان پہ آکے کیا وہ اللہ کا گھر بنایا مسجد بنائی ہے نماز کی دعوت دی ہے نماز پڑی ہے بلکہ مجھے ایک بات یاد آگی حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالی آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بار حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ تعالی آپ فقہ کے اعتبارے سے ہنفی تھے بہت بڑے امام آزم ابو حنیفہ سے بڑی محبت کرتے تھے بہت چاہت رکھتے تھے آپ کا عقیدت کا انداز اتنا خوبصورت تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک روز سفر کے ارادے سے ملک شام میں معزن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کے روزے پر حاضر ہوا فرماتے ہیں میں روزے پر حاضر تھا اچھا خواب کے اندر وہ کہتے ہیں ملک شام میں سفر پہ تھا ملک شام میں معزن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی کے روزے پر حاضر تھا اچانک میری وہاں آنکھ لگ گئی میں سو گیا میں سویا تو خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو مکہ موظمہ میں پایا اور کیا دیکھتا ہوں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی شعبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور آپ کی آپ کی گود مبارک میں آپ کے پاس ایک سفید بارش شخصیت آپ کے پاس ہے جس کو آپ نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور حضرت داتالی حجبری رحمت اللہ علیہ کتنی شان و عظمت والے ہیں کسی کو تو خواب میں حضور کا ایک ایک پہلو نظر آتا ہے کسی کو دوسرا کسی کو دست مقدس کے کسی کو نالائن کی وہ کتنے خوشبخت ہوں گے جو سراپا چہرے مستفع دیکھ رہے ہوں گے فرماتے ہیں میں نے آقا کی طرف جب دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی گود میں جو بچہ ہے یہ بچہ کون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت محبت سے بے قرار ہو کر فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف بڑا قدموں کو بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضعیف العمر شخص کون ہے تو اتنے میں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت و استعجاب سے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا اے نوجوان یہ اور کوئی نہیں یہ تمہارا امام حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے میں امام عاظم حنیفہ کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا کیونکہ مفتی صاحب ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اس وقت خاتم ہو گیا ہے باتیں ہمارے پاس بہت ہیں ہم یہاں پر صرف ان چند منٹوں میں یا گھنٹوں میں جو ہے وہ اتنی بات نہیں تفصیلاً بیان کر سکتے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور جس طریقے سے اولیاء اللہ کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے آپ نے یہاں پہ بیان فرمایا اور خاص طور پر داتا گنبکش علیہ حجوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی زندگی ان کی تصانیف ان کا تعلیمی سفر اور جس طرح سے ان کے کردار کو یہ چند منٹوں اور چند سیکنٹوں اور شاید صدیوں بھی ذکر کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگا لیکن اللہ نے جو یہ سعادت ہمیں دی بس اللہ یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام ہمارا پسند کرتے ہیں ایک نئے انداز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوتی ہے کوہنو ریٹ نائن وے ڈاکٹر نبی حالی خان آپ کا اپنا پروگرام جس میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ آپ کی جتنے بھی مسئلے ہیں مسائل ہیں چیزیں ہیں ان کو ہم آلہ حکام تک بھی پہنچائیں اور یہاں جو جمعہ کا پروگرام ہوتا ہے خاص طور پر اس میں وہ اللہ کے احکامات اور اسلامی پوائنٹ ایفیوز ہم بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرتی پہلوں میں مسنگ ہے اور جو ہمیں سیکھنا ہے تو حضرت داتا گنمکش علی حجوری رحمت اللہ علیہ کا ارس مبارک بھی قریب ہے ارس کی تقریبات کا بھی جو ہے وہ آغاز کی جو ہے وہ تمام تیاریاں جو ہے وہ کمپلیٹ کی جارہی ہیں تو یہ اس مبارک بھی سب کو جو ہے وہ مبارک ہو اور ضرور حاضری کے لیے جو ہے وہ آپ تمام لوگ بھی جائیے اور اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ یہ شرف محسوس کرے کہ ہم ہمیں عطا کرے کہ ہم وہاں پر ضرور حاضری دیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا کل پھر نئی سب نئے آغاز کے ساتھ آپ سے دوبارہ یہیں پہ ملاقات ہوگی اللہ نکے بار